ہلو نمسکار گھڑوانی ایک بار پیر سے چلت مسافر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اس سمیہ میں ہوں اترا کرنے کے رانی کھیت میں رانی کھیت آتا ہے علموڑا میں کل میں رانی کھیت آیا تھا رانی کھیت میں میں کچھ گھومنے نہیں نہیں گیا کیونکہ کل میرے آرام کا دن تھا کیونکہ دس بارہ دن سے لگا تھا روز گاڑی چلا اور روز جگہ گھومنے جاتا تھا 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 کل میں رانی کھیت میں کہیں گھومنے نہیں گیا آکے یہاں پہ یہاں رکھاؤں رانی کھیت میں کے ایم بی این میں کماؤں منڈل بکاس نے ہم کے ٹوریسٹ ریسٹ ہاؤس میں کے ایم بی این ٹی آر ایچ کہتے ہیں تو یہاں میں رکھاؤں میں اور میں جہاں کماؤں منڈل کے ٹوریسٹ ہاؤس میں ہوں جہاں بھی پہلی بار ایسی جگہ ہو گیا ہے جہاں پھر کی ایم بی این نیچ ہی جگہ پہ اور رانی کھیت سے کافی دور ہے اگر پانچ کلومیٹر دور ہے رانی کھیت سے اور اور اونچائی پہ نہیں کیونکہ ہر جگہ پہ کی ایم بی اونچائی پہ جہاں سے سہر کا بیسٹ بھی دکھتا ہے پر یہاں ایسا نہیں کافی نیچ آئی پہ دور پہ کماؤں ریجیمنٹ کا جو سائیڈ کواٹر آوٹر پورا اپس بلے ہوئے اسی طرف یہ ہے تو کل میں کہیں گومنے نہیں گیا یہاں پہ رہا تو آج میری کماؤں یاترہ کا آخری دن ہے بیسے کون یاترہ اور بھی آگے جا سکتی تھی الموڑا مکتیسر لیکن میں اب وہاں نہیں جا رہا ہوں وہاں کپلانی سکت کر رہا ہوں اور سیدھا نکل رہا ہوں آج نینی تال ہوتے ہوگے ہلدوانی یہاں کہتے ہیں کاٹ ہو دام بھی ہلدوانی کاٹ ہو دام کہیں بھی جا سکتا ہوں بس ہلدوانی جانے کا پلاں ہے دیکھتے ہیں تو آج میری کماؤں یاترہ کا آخری دن ہے آج یہاں سے لگ بہر ہلدوانی ہے ایٹی نائن ایٹی سی بھی نہیں ایٹی نائن ایسا کچھ اور نینی تال ہے سن تاؤں تو آج آپ کو میں لے چلوں گا کہانی کھیت سے ہلدوانی کی یاترہ پر اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ایم کی ایمی ایم کا گیسٹ ہاؤس یہاں پہ ٹورس ہاؤس کیسا ہے اس کا ملے جو روم میں نے لیا ہے وہ ڈھہر آتا ہے جس میں وہ کیسا ہے تو آئیے آپ کو پہلے روم دکھاتا ہوں یہ یہ ہے یہاں پہ باہر کچھ ایسا بھیو دیکھتا ہے یہ سارے روم ہے اور وہاں پہ reception ہے وہاں پہ dinner restaurant ہے تو یہ ہے میرا c20 بن تو اندر سے کچھ جائیں گے تو شروعات میں پہلا چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں table کرسی اور دو کرسی اور چھوٹا سا بیٹھ پڑا ہوگا ہے جہاں میرا سامانہ بھی بیکھڑا ہوگا ہے دوسرا ہے یہاں پہ سی سا لگا ہوگا ہے نیچے چھوٹی سا بیٹھنے کے لیے رکھا ہوگا ہے ایدھر cover ڈلتی ہوئے جس میں رجائی ہے اور ایدھر یہ ہے man room یہاں پہ ایک پنکھا بھی دیویا ہے یہ ہیٹا ڈائیب ہے سرجیوں کے لیے لائٹ ہے وہاں رکھتی تو میں نے رات کے لیے اٹھائی تھی ٹی بھی ہے جو چلتی ہے نہیں باقی bathroom ہے تو bathroom ہے ایسا کچھ ایسا روم ہے سی سا ایدھر teaser بھی ہے اور ایدھر towel بھی جی بھی ہے تو کچھ ہے ایسا room ایک کوہ منڈل کا یہاں پہ ہے رانی کھیت میں تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں کہ حالکہ دور ہے تو میں پہلی بار ہوگا ہے کتنا دور ہے سہر سے اور اتنا اچھا view یہاں سے نہیں دیکھتا ہے نیچ چاہی پہ رانی کھیت اوپر ہے تھوڑے نیچ چاہی پہ تو آج جا رہا ہوں میں ہل دوانی اور لگوک دس بارہ دن بارہ لگوک بارہ تیرہ دن میں پورا کماؤں کو اچھا سے گھوم ہاں جن جن جگہ کو گھوم سکتا تھا حالکہ کچھ چیزیں کچھ جگہ چھوڑ بھی دیں ابھی تو لاسٹ لاسٹ کی تھی وہ جگہ چھوڑے ہیں تو اگلی بار کبھی اس طرح پانا ہوگا تو ان جگہ کو دیکھا جائے گا ہم نکل پڑے ہیں کے ایم بین سے اب یہاں سے رانی کھیت کی طرف جائیں گے لیکن رانی کھیت سے پہلے ہی ایک روڈ مل جاتا ہے جو نینی تال ہل دوانی کاٹھ گو دام کی طرف نکل پڑتا ہے تو ہم بوئی ویالا روڈ پکڑ دیں گے ہم رانی کھیت کے اندر نہیں جائیں گے کماؤ یاترہ میں ابھی تک جن جن کے ایم بین کے ریسٹ ہاؤس میں رہا سبھی میں مجھے آیا لیکن اس میں اتنا مجھے آیا نہیں کئی کاراڑ ہے پہلے تو سہر سے دور ہے اتنا دور ہے کہ پہنچ رہا ہی مسکر ہو جاتا ہے کماؤ ریجمنٹ کو پار کرنا پڑتا ہے دیکھیں کماؤ لوگ آگیا ہے کینٹ بورٹ رانی کھیت تو بلے ہی کچھ کچھ ملتی ہیں جگہ ان کو پار کر کے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے اتنا جنگل ٹائپ میں بسا ہو گیا ہے تو اتنا مجھا نہیں ہے تو یہاں سے ایک روڈ چلا گیا ہے نینی تال اور ہلدوانی کے لیے تو ہم موڑ گئے ہیں ہم رانی کھیت نہیں جا رہے ہیں ہم رانی کھیت میں بھوگ لگی ہے ہم راستے میں کہیں کچھ ملے گا تو وہاں کھاروں گا رانی کھیت اور رانی کھیت سہر نہیں جا رہا ہوں تو اب نکل پڑے ہم ہلدوانی پہلے نینی تال کی طرح پہلے نینی تال سے پہلے ملتے چلتے ہیں نینی تال رانی کھیت میں میں گھومنے کہیں نہیں گیا حالکہ کچھ جگہیں ہیں جو دیکھیں جا سکتی تھے پر تھکان کی وجہ سے جان نہیں پائے تو جن جگہوں میں پہلا تو ہے چوبٹیا گارڈن دوسرا ہے ایک دھولا دیوی مندر ہے ایک آڈیاں سے 18 کلومیٹر رانی کھیت سے دور ایک بنسر مہادے مندر وہ بھی کافی فیمس ہے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا تھا اور یہاں سہر کے اندر ہی بار میموریل بار میویجیم ہے کماؤ ریجیمنٹ تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا تھا لیکن میں نہیں ہا لیکن میں نہیں دیکھ پایا تو اب اگلی بار جب کبھی ایرانی کھیت آنا ہوگا تو ان جگہوں کو دیکھنے کا پلان بنایا جائے گا یہاں سے کیچی دھام ہے 20 کلومیٹر کیچی دھام نیم کرولی بابا اس سال کیچی دھام نیم کرولی بہا پر بہت بھیڑ ہو رہی بہت بھیڑ بسوں کا روڈ بھی بدل دیا ہے گاڑیوں کا روڈ بھی بدل دیا ہے اس سے وہاں بھیڑ کم ہو میں جب پچھلی سال گیا تھا ہوں وہاں پر کیچی دھام میں تب اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتے وہ آرام سے میں گیا تھا جن میں تب بھی لوگوں کی بھیڑ ملک کچھ لوگ ملک تھے لوگ اتنی بھیڑ نہیں کہا جا سکتی کہ جہاں ہم لگ جائے اب تو اس سال تو بہت لوگ جا رہے ہیں تو بھئی میں ابھی رکا ہوں ایک ناستے کے لیے ایک پاتری نام کا گاؤں ہے مرلو ہی ایک ڈھاڑ پہ رکا ہوں ناستہ کرنے کے لیے تو یہاں سے نینی تال لگ وقت 36 کلومیٹر ابھی اور ہے تو ناستے میں پہلے میں دکھا دیتا ہوں کیا ہے تو یہ راجما چنہ نہیں چنہ چنہ ایک پودھینک چٹنی اچھا پھیج اور دو پراتھے تو یہ کچھ ہے تیس روپے کا پراتھا ہے تو یہاں ناستہ کروں گا نینی تال کے لیے آگے بڑھوں گا ناستہ کرنے کے بعد اب میں نکل چکا ہوں نینی تال کی طرف ناستہ میں تھا تیس روپے کا ایک پراتھا تھا جس میں ساتھ میں سبجی تھی اچاب تھا اور سلات تھی پہلے 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 نینی تال پہلے 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 کچھ یہاں پہلے 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 ملتا ہے تو ادھر سے یہ باہر چلا گیا ہے آل موڑا کے لیے باہر طرف یہاں سے اور یہ دائیں طرف ہم جس طرف مڑ جائیں گے یہ چلا گیا ہے نینیتال کی طرح جس میں پہلے کینچی دھام پڑے گا پھر بھاوالی پڑے گا پھر نینیتال لائے گا تو ہم یہ موڑ گئے ہیں آج ہم علموڑا جلے سے صبح رانی کھیت جو رانی کھیت تھا وہ علموڑا جلے میں آتا ہے اس سے چلیتے پھل حال ہم اب آ گئے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ دھنٹے بعد نینیتال جلے میں یہ خیرنا تھا کہ نینیتال جلے میں ہیں اور ہم ابھی نینیتال جلے میں پہنچ چکے ہیں ابھی نینیتال سہر آنے میں باقی ہے نینیتال سہر آنے ابھی باقی ہواد ایک خراب راستہ آگیا یہ ہم آگئے ہیں کینچی دھام نیم کرولی بابا یہ سہینے طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ در ہے کینچی دھام نیم کرولی بابا اب یہیں کہیں سکوٹی لگا کے بس اندر نہیں جاؤں گا باہر سے ہی دیکھوں گا میں اس سمیہ کینچی دھام نیم کرولی بابا کے جو آسرم ہیں ان کے باہر کھڑا ہوں روڈ پہ تو وہ آج بہت بھیڑ ہے جبکہ آج ویکنڈ بھی نہیں ہے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسا ہے ماہوز تو یہاں سے یہ دکھ رہا ہے یہ گیٹ اندر جانے کا اور بہت لمبی لوگ کٹ دکھ رہے ہیں جبکہ آج ویکنڈ بھی نہیں ہے تو یہ ہے آسرم مندر کے اندر فوٹو اور ویڈیو مرانا ہیلاو نہیں ہے اور میں پچھلی سال اسی ٹائم پہ یہاں پر آیا تھا تو اب اندر نہیں جا رہا ہوں یہاں سے وہ سیدھے باہر نکل جاؤں گا اپنی گاڑی اٹھا کے نکل پڑوں گا کیچی دھام نیم کرولی بابا سے ہم اب چل پڑے ہیں نینی تال کی طرح کیچی دھام نینی اگر آپ کیچی دھام نینی کرولی بابا آنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑیا ہے کہ آپ سب سے پہلے نینی تال پہنچیں اگر وہ کیچی دھام ہوتے ہوگے جا رہی ہے اس سے چلے جائیے اگر روٹ اگر ڈائی ورڈن ٹائپ ہے کہ بہت جام لگ رہا ہے تو تب ہی تبار یہاں سے روٹ بدل لیتے ہیں تو اگر وہ نہیں جا رہی ہے تو اگر آپ ایک دو لوگ بھی ہیں تو اسکوٹی رینٹ لے لیجی اسکوٹی رینٹ پہ چاہت سو پانچ سو میں پوری دن کے لیے مل جاتی ہے تو آپ کوٹ ساتھ میں کہچی دھام بھی بھوم سکتے ہوں باقی جگہ جو نینی تال میں جو سات باقی ملے ہیں سات تال نوکوٹیا تال قدم قمل تال اور بھی منظر یہ سب سے آپ آرام سے اسکوٹی سے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے بڑیا یہی ہے کہ آپ اسکوٹی لیجیے اور اور کہچی دھام آج ہی ہے بڑی اچھا رہے گا اگر زیاد بہت زیادہ ہی لوگ ہیں تو پھر ٹیکسی ایکسی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک اپسن ہے ہم یہ بہوالی پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہے نینی تال سامنے راستہ کلا جاتا ہے نینی تال کے لیے چائنے پر اپسائے جائے گا نینی تال کے لیے ہم پہنچ گئے ہیں نینی تال نینی تال کا ہے مال روڈ اور نینی تال میں کافی جھٹی ہے بھیڑ جبکہ آج ویکنڈ بھی نہیں ہے تو سوچئے ویکنڈ پہ یہاں کتنی بھیڑ رہے ہیں نینی تال میں اب سیزن شروع ہوا ہے تو اب رس یہاں پر کافی ملے گا آپ کو تو گرمیوں کو دورانے موجھ جگہیں تھنڈی رہتی ہے بڑیا رہتی ہے اگدم سوہانی اگدم تو آرام سے رس ملے گا یہاں پہ میں دوسری بارے میری دوسری آترہ ہے نینی تال کی پچھلے سال آئے تھا تب میں نے یہاں پہ چاہتو تال دیکھے تھے کیچی دھام گیا تھا اور نینی لیک تو دیکھی ہی تھی اور اس کے علاوہ وہاں ٹریک کرنے کہتے ہیں دو ٹریک ہیں ایک تو نینی پیک بھالا ہے چائنہ پیک کہتے ہیں اور ایک اور ایک اور ٹریک ہے چھوٹا اس ٹریک ہے نام نہیں آدھارا بھی وہ ہے وہ اتنی جگہ ہم نے دیکھی چاہتے ہیں ہم ہم تو ہی نینی تال میں ایک دو کام تھے اب وہ نفٹا لیے ہیں اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں یہاں سے ہلدوانی ہے سینتیس اور ڈلی ہے تین سو اچھے ہم کاٹ گودام کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے کاٹ گودام نو کلومیٹر ہے جیسے جیسے ہم نیچوں ترسے جا رہے ہیں گرم ہوا بڑھتی جا رہی چکدھا پندہ دن تھے تھنڈی جگہ اوپر نو لینے کے بعد اب ہم گرمی کی طرح جا رہے ہیں تو سوچ کے بہت خواب لگ رہا ہے کہ آب آ رہے گرمی جھیلنی پڑے گی سب سے پہلے میں جاؤں گا یہاں سے ریلوے سٹیشن وہاں دیکھوں گا کہ اگر تو وہ ہو جائے گی سکوٹی فارسل تو پھر فارسل خواہ دوں گا میں تو بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے بھائی نیسے کر تو بھائی میں پہنچ گیا ہوں کاٹ گودام پہلے پلان ایسا تھا کہ میں گاڑی چلا کے ہی ڈائریکٹ دلی کے طرف نکل جاؤں گا جہاں ہوگا رکھ جاؤں گا آج لیکن جب میں نینی تال سے نیچے اتر رہا تھا تو اتنی گرم ہاں لگ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جب کاٹ گودام کے راستے میں اتنی گرم گرمی لگ رہی ہے تو میرا دلی جاتے جاتے تو حال خراب ہو جائے تو میں پھر سیدھا گیا کاٹ گودام ریلوے سٹیشن وہاں گاڑی کے پارسل کے بارے پتا کیا تو پتا کیا کہ ہو رہی ہے دلی تک پارسل گاڑی تو میں نے دیری نہ کرتے ہوئے نہ سوچا نہ کچھ گاڑی پارسل کروا دی تو گاڑی آج رات کو پہنچ جائے گی دلی تو کل صبح یہاں سے میں بھی پہنچ جاؤں گا دلی گاڑی دلی سے اٹھاؤں گا اور سیدھا گھر نکل جاؤں گا تو لگ وقت دو ہفتے کی میری کماؤ یاترہ یہاں ہوتی ہے پوری لگ وقت دو ہفتے ملک کھٹیمہ ٹنکپور سے میری یاترہ شروع ہوئی تھی چمپ آباد، لوہا گاڑ، پیثورا گاڑ منسی آری، دھار چولا منسی آری، چوکوڑی، کوسانی لاسٹ میں پھر رانی خیت رانی خیت سیار، نینی تال اور پھر ابھی خلدوانی اتنی لمبی یاترہ رہی لگ وقت دو ہفتے کی لگاتا ہے دو ہفتے ملکہ تھنڈی جاؤں پر آب نیچے آیا ہوں تو بہت حالت خرائے ہوئی ایک بھار پہاڑ میں جاؤں پھر نیچے میدانی چھت میں ہوتا رہا ہوں تو مجھا نہیں آتا ہے کتھ دن دو تبھی کتھ دن میرا حال خراب ہونے والا ہے تو فیلال تو میں یہاں ہوں ہلوانی میں تو اب یہاں سے نکل جاؤں گا میں آگے کی یور تو کماؤ یاترہ یہیں ختم ہوتی ہے اور میں اس ویڈیو کو بھی یہیں ختم کرتا ہوں تو اگر آپ کو میری کماؤ یاترہ پسند آئی ہے آ رہی ہے تو ویڈیو جس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر پیش سکھ پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیش کو لائک کریں آپ کو جلد ملوں گا ایک نئی یاترہ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دھنیواد